بھارت مادہ کی دیکھئے گا تو وندے ماترم کے یہ نارے لگاتے ہیں اور یہ یہاں پر اس طرح سے اس چٹان کو کٹا جا رہا ہے یہ بالکل روم فٹیج ہیں جو شاید آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور کبھی نہیں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ پتھر ہے دیکھئے گا یہ چٹان ہے جس کو اندر سے کور کر دیا گیا ہے مالسی جی اس کو کرنے میں تو بہت نمشکار دوستو میں تریفون چوہان ہوں اور لوکارپن آج آپ کو لے کے آیا ہے ریل مارک کا جو پہلا فیس ہے آج اس کا ادھگاٹن ہے ابھی ہم آپ کو اندر ٹنل کے اندر بھی لے کے چلیں گے آپ بنے رہیے گا ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس جی ایم ہے جو یہاں کے پروجیکٹ جنرل مینجر ہیں سر پرام سر بہت سواگت آپ کا آپ کا بہت بہت دنیواز سر کیسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں بہت گوروانیوٹی محسوس ہو رہا ہے اور یہ ایک سب پچیس کلومیٹر کی لمبی جو ٹنل ہے رشی کے سکرن پیار تک کے لیے اس میں پہلا بریک تھرہ ہے اور سر کتھی محنت لگی سر اس میں اور یہ ہم نے لاشٹ مارچ کو ہی سٹارٹ کیا تھا اور ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس میں کافی اچھا سب لوگوں نے بہت بڑا کنٹیویشن دیا سوی لوگوں نے پی ایم سی اینڈ سوی چنتہ نے پورا سپورٹ کیا سترہ مہینے میں ہارڈ روک کو کٹ کر آپ نے بلکل سگا میں ایک راستہ تیار کر دیا ہے خوشی تو بہت ہو رہی ہوگی دکھتیں کتنی بھی سر دکھتیں آتی ہیں لیکن ٹنلنگ کا جوب ہے چیلنج کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو کمپنی ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کام کیا تب ہی ہمارا پورا فرشٹ بریک تھرہ ہے اور لوگوں کا سپورٹ کیسا رہا ہے ہنڈیڈ پرچنٹ چلیے بہت بہت دنیواز آپ کا بھی اور ابھی اندر آپ کو لے کر چلیں گے دیکھیں گے کیا کچھ ہے ٹنل میں ایک بڑی پریوجنا دیکھیں گا رشکیس سے کنپریاک تک کتنا ٹائم لگنے والا ہے ہمارا 24 تک کمپلٹ کرنے کا پلان ہے اور اگر جب ٹرین چلے گی تو کتنا ٹائم لگے گا میں سمجھتا ہوں چلیے تو ابھی خاکرا میں ہم اور دیکھیں ڈیڑھ گھنٹے میں مان کے چلو دو گھنٹے بہ مشکل کیسے ہم کنپریاک سے رشکیس یا رشکیس سے کنپریاک جانے والے آئیے اب ٹنل کے اندر آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے لئے جو ہے میں سب کو دھنیواز دیتا ہوں ہمارے جتنا بھی سٹاف ورکر ہے آر وی اینل کے جو سٹاف ہے اور پی ایم سی کے جو سٹاف ہے تو سب نے جو ہے بہت کڑی میند کی ہے جس کا کیفل آج ہم نے ملا ہے بہت دھنیواز سر اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پورا پروجیٹ کب تک کمپلیٹ ہونے والے ابھی ہمارا جو پیکج ہے یہ قریب ڈیٹ سال اور لگے گا تو چلیے دور نہیں اپ ڈیٹ سال میں ہی صحیح ہم رشکیس سے کنپریاک جانے والے ٹرین میں ابھی تو ہم آپ کو گاڑی میں لیے چل رہے ہیں اور اندر دیکھیں گے کیا کچھ ہے بہت کچھ وہاں پر بیوستائیں ہوں گی کس طرح سے ٹکنالوجی ہوں گی سر آپ ہمارے طرح چلیں گے اندر چلیے تو چلیے سر بھی ہمارے طرح چل رہے ہیں تو آپ کو جوڑے رکھیں گے آپ سب لوگ بنے رہیے گا پہلی بار بڑا ایکسکلوزیو آپ ایک فٹیج دیکھ رہے ہیں لوکارپن پر اور اترا کھنڈ کی جو یہ ریل لائن ہے اس کے پہلی بار آپ برمڑ کرنے والے ہو کیا مجھا آنے والا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ٹنل بننی ہے اور یہ دونوں طرف آپ دیکھئے گا اس میں ابھی لائٹنگز لگی ہوئی ہیں پیچھے ایک ایئر کا جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ایئر پیسے جیسے جو پیچھے ہے یہ ایئر ڈکٹ ہے جس سے ایئر بہر جائے گی بلکل بلکل جس سے ساس لینے میں کسی کو بھی کوئی بھی دکھت ہے نہیں ہوتی ہے یہ دو ہی ہے ایک اسکیپ ٹنل اور ایک مین ٹنل جو مین ٹنل اسی سے ہماری ٹرین آگے جاتی رہے گی اور اسکیپ ٹنل وہ سرکشہ کی بلکل سرکشہ کی درسی سے اسکیپ ٹنل بنائی گیا ہے بیچ بیچ میں پیسے وغیرہ ہیں جو آگے پیچھے ہمیں لیتے جو بھی جائے گی یہاں پر میں چاہوں گا ایک بار یہ آپ کیمرہ بہار نکال کے تھوڑا دکھائیں کس طرح سے یہ ٹنل لگ رہی ہے اور کتنے کلومیٹر کی ہے سر جس میں ہم چل رہے ہیں ابھی یہ ہماری سیون کلومیٹر کی ٹنل سے ہے دیکھئے گا تمام لوگ یہاں پر کس طرح سے جا رہے ہیں تو اب آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ٹنل جو ہے دیکھئے گا کس طرح سے یہ خوبصورتی سے بنائی گئی ہے اور اسی خوبصورتی سے ہم اس میں اندر جا رہے ہیں تمام ہارڈ روک آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے آر سی سی کا ایک بہترین یہاں پر انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے اور یقیناً یہ ایک انفرسٹرکچر میں الگ ہی سی چیز ہے آپ نے تمام ٹنل دیکھی ہوں گی اٹل ٹنل میں ہم گئے تھے ایک باری اور یہ دیکھئے گا تمام لوگ ہر جگہ بلونز لگا رکھے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پر سر یہاں پر سوڑکچھا کی درشتی کونٹ سے اور کیا کیا چیزیں لگائی بھی ہیں جو یہاں پہ ہے جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے تو ہماری جو سوٹکٹس وغیرہ دکھ رہی ہیں آپ کو اور اس کے اوپر جو ہم نے ایس ڈی اور راک بول جو منفیکچر بھائی انڈیا ہے وہ پوری طرح سے ہم نے پورا پروٹیکشن کے ساتھ کام کیا یہاں پہ ہوا بھی چل رہی ہے بلکل بلکل ہوا میں تو کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھئے گا سامنے اور کچھ ہی دیر میں آگے گیٹ لگا ہوا ہے وہ ہو گئی ہے ہو نہیں ہے آج یہ آج اوپننگ کی سیرمنیاں سامنے ہوئی ہے دیکھئے گا اس طرح سے ٹرنل ڈکٹ دیکھئے گا کس طرح سے بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا جو تمام یہاں پر لوگ کام کر رہے تھے وہ بلونس کو بھی فلا رہے آج ان کے لئے خوشی کا یقیناً ایک موقع ہے اب سر اسی کے بیچ میں ڈبل ٹریک بنے گا یا سنگل ٹریک سر یہ ایکچولی ہمارا سنگل ٹریک ہے یہ سنگل ٹریک کا وہ ہے ہمارے جو نیکس پیکیج دیکس پورٹل میں وہ ڈبل ٹریک کا وہاں پہ 50 میٹر کا وہ ہے آپ کی کیول آوازی سن پا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر ہاں میرا نام روہیت ملاسری میں بھی اتراخنڈ سے بلاؤں کرتا ہوں روہیت بھائی ہے یہاں پر دیکھئے گا اتراخنڈے بھی ڈنجن اور اونتے بھی بہت بڑی خوشی مونی بولی کتے آپ بڑے لگوں آج کی آج ہماری اوپر بلکل یہ ایک ریل اب سورو مونی بلکل اتراخنڈ کے جو پلائن کا جو درد تھا وہ ایٹ لیس ہم لوگوں کا جو روجگار کا مددہ ہے وہ ایٹ لیس مجھے لگتا ہے کہ سالب ہونے والا ہے آنے والے فیوچر میں تو یہ دیکھئے گا آپ یہاں پر اتر کے ہم آپ کو اور چیزیں دکھائیں گے آپ بس بنے رہیے گا کچھ ہی دیر میں ہم یہ دیکھئے کہ سامنے گیٹ ایک بہت بھویسہ لگا ہوا ہے اس کے بعد بھی ٹنل بلکل لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے کس طرح سے یہاں پر چیزیں ہیں جو بورٹ پر لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے ابھی تو جڑے رہیے گا تو یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ ٹنل ہے اور آجے دیکھیں ملاسی جی ہمارے داد ملاسی جی بہت بہت شکم کام نہیں ہے بلکل بلکل دھنیا واد اور پورے اترہ کھنڈ واسیوں کو بہت بہت دھنیا واد کی یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اٹلیس جو ہمارے انجینئرنگ کا بہتری نمونہ ہے بلکل وہ ہم لوگوں نے عابد دیا ہے اور آنے والے ٹائم پہ ہیں آپ کو بہت جلدی ریل پرویجنا آپ کے کرن پیار تک یہ ہائٹ کتنی ہے اس کی ذرا کر ہم دیکھیں ہائٹ کتنی ہے سمتنگ ٹین میٹر کی ہے اور ویٹھ ویٹھ بھی کافی چھوڑی ہے مجھے لگ رہا ہے اگر دو تین گاڑیاں بھی پر یہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے یہ ٹرین کے لیے ہے اور دیکھئے کہ کتنی ایک بڑی بات ہے بلکل بہت بڑی بات ہے جو ہمارے پرائیم میریسٹر مسٹر نریندر دامودر داسموڈی نے جو سوگات دیا ہے اتراخنڈواسیوں کے بہت کابلے تاریف ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی بلکل جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بتا دوں یہ واقعی ایک بہت امدہ ایک انجینئرنگ کا ایک نمونہ ہے اس طرح سے پہاڑ پتہ نہیں کون سے پہاڑ کے نیچے ہوں گے ہم ابھی اور پہاڑ کے نیچے اس طرح سے ہم دیکھ کھلے میں یہاں پر بلکل آج دیکھیں منچ منچ بھی سجا ہوا تھا پانی کی بوٹلیں بھی ہیں ابھی ہم آپ کو دوسری طرف لے کے جلیں گے ٹنل کھل کہاں پہ رہی ہے تو اس پر کبھی جائے جائے لیں گے چلیے آپ کو لے کے جلتے ہیں ہماری گاڑی اب مڑ چکی ہے اور بہت بہت دنیواد وہ بھائی صاحب کا بھی جو ہمیں ہمیں ہمیشہ الگاتار لے کے جا رہے ہیں اس ٹریک پر آپ لوگ بھی بنے رہیے گا بہت کچھ ہے ابھی ویڈیو میں کیونکہ آگے جو ٹنل ہے وہ وہ کھل لے گی کہاں پر وہاں پر لے کے جا رہے ہیں ابھی آپ کو تو اب دیکھئے گا اس ٹنل میں جا رہے تھے ہم ابھی اور یہاں سے ایک روس پیسج ہے یہ سیفٹی میجیمنٹ کے لئے سے بھی بنایا گیا ہے تاکہ اگر کبھی کوئی دکھتیں آ جائیں تو لوگ بہار نکل پائیں اور اب سیفٹی پیکٹ سے ہوتے ہوئے ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھے گا کہ سات کلومیٹر تک جو ٹریک ہے وہ کس طرح سے ہے یہ سیفٹی ٹنل ہے اس لئے بہت زیادہ چوڑی نہیں بنائی گئی ہے لیکن اس پہ گاڑیوں کی آواجہ ہی رہے گی سر بلکل یہ سیفٹی پرپس سے بنائے اگر ان فیوچر کبھی کچھ ٹرین میں کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم لوگوں کے اسکیپ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھئے گا ایک واقعی جو اوپر آپ ایک ڈکٹ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بالکل یہ ائر ڈکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرف سے دوسری طرف جو یہاں پہ ائر پیوریفیکیشن کے لئے کام کیا جاتا ہے ایک بڑی چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیواروں پر یہ کیلیں کچھ نکلی ہوئی ہیں دراصل یہ ریٹ ہوتی ہیں اور ان کے جو پتھر جب کبھی نکلنے والے ہوتے ہیں یا جو لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے تو ان کو وہ کرتا ہے کنٹرول سامنے دیکھئے گا ٹنل سے ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہے ابھی ہم ٹنل کے دوسرے چھوڑ پر نکلنے والے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی بات رہی گی دیکھنے کے لئے آپ سب لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا آج اتراخند بدل رہا ہے اور یقیناً دوہزار چوبیس میں ہے اگر یہ ریلوے لائن شروع ہو جاتی ہے تو تب تک کیا کچھ ہونے والا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمیشہ جو لگتا ہے جو درد ہے آپ بولیں گے آج بھی بول رہا ہوں میں پر میرا مین درد وہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں سکشہ سواستی اور روجگار پر بھی کہیں نہیں کہیں دھیان دینا چاہیے کیوں جی آپ کو بھی لگتا ہے بلکل اتراخند اسی لئے اللہ گوہا تھا سکشہ سواستی اور روجگار پہاڑ کی جوانی پہاڑ کی پانے ہمیشہ کام آئے گی یہ بولا گیا تھا ملاسی جی بھی بلکل اس بات سے اکشر شہ پرتیبت رکھتے ہیں کہ ہاں جی سکشہ سواستی اور روجگار کی تو بات جرور ہونے چیئے گی سمام جو آپ دیکھ پا رہے ہوں کے سامنے جو ہمارے یہ کھڑے ہیں ابھی لوگ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ایک ٹانل کا دیکھیں یہ بائی پاس یہاں پر بھی تھا تو اسی طرح سے بائی پاسز بھی ہیں اچھا فون بھی لگا ہو ہے کوئی امرجنسی میں اگر کوئی کال کرنی ہو تو یہ فون لائن بلکل یہ انٹرکوم ہمارا اندر ہے جو 24 گھنٹے چالو رہتا ہے کوئی بھی دکھت ہوگی تو باہر ان فارم کرا جائے گا تو یہ دو الالگ ٹانل ساتھ ساتھ خودی یا پھر وہ پہلے بنی یہ بانگا بنی ایکچلی جو اس کا میتھلوجی جو ہے ہم لوگوں نے جس طرح سے وہ پروپوس کیا ہے اس کو پہلے ہم آگے لے جکے دن اس کو بعد اس کو آگے لے چلیں گے جو ہماری میتھلوجی ہے پہلے سیفٹی والی بنتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والی بنتی رہے گی جس میں ٹرین چلے گی بہت اچھا تو ابھی اس پہ آر سیسی وغیرہ کا کام کب سے شروع کرنا ہے ابھی تو ہماری ٹانل بیٹھر ہوگی تو ایٹلیس ہمیں ون منت کے بعد ہم یہاں پہ آر سیسی لائننگ کا کامی سٹارٹ کر چکے ہوں گے بہت بڑیا اچھا تو جب ہم ڈرائیور صاحب جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم دوسری طرف نکل کے مین روڈ سے آئیں گے یا اندر سے ہی آئیں گے نہیں سر نہیں سے آئیں گے آجو اندر سے ہی آئیں گے تو یہ مین روڈ پہ ابھی کنیکٹ نہیں ہوئی ہے نہیں سر لیکن پیچ میں ابھی بیک تھروں آیا بلکل بلکل تو یہ دیکھئے گا ایک واقعی بہت اچھی انجینئرنگ کا ایک ادھارن ہے جس طرح ہم یہاں اندر جا رہے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمانگ جو درسک آزم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دکھ رہا ہوگا کہ جو یہ ٹنل ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے آپ کی امیرہ مجھے لے سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں سے اس پرشت ایک جو اس کا ویو ہے یہ آپ کو دیکھتا ہے اور واقعی بہت کمال کا بھی ہے جیے مجھے واقعی بہت پسند آیا بہت اچھا کیا ہے بلکل بلکل دھنیا واد آپ کا اور جتنی بھی جندہ دیکھ رہی ہے دیکھئے یہ ٹنل ہے اور جس پہ ریل جانے والی ریل آئی چھک 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 اور کچھ ہی دن میں وہ چھک چھک ریل جو ہے وہ کنڈ پریاک تک جانے والی ہے اور یہ رستہ آگے تک سات کلومیٹر تک اسی طرح سے جائے گا اور یہ دیکھئے گا یہاں پر ایک اور exit بائی پاس ہے جہاں پر کی دو گاڑیاں ایک دوسرے کو بائی پاس کرتی ہیں یا پاس کرتی ہیں یہ دیکھے گا تو اس طرح سے یہاں پر ایک گاڑی اور تھی جو اب یہاں سے نکل رہی ہے اور تمام لوگ یہاں پر دیکھنے آئے ہیں کس طرح سے آج یہ ٹنل کی جو آج ان کی opening ہوئی ہے یہ دیکھے گا یہاں سے جو ٹنل جاتی ہے یہ بائی پاس ٹنل ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تو وہ مکھہ والی ہے جہاں سامنے وہ گاڑی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں سے ٹرین نے جانا ہے ابھی ہم رکے اس لیے ہیں کیونکہ پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں واقعی بہت اچھا ہے انسکیپ ٹنل ہے یہ جس میں ہم پورٹل ٹو ٹو ایڈٹ سکس اے ڈرائیو اور پاکج سیون اے تو یہ سیون اے پاکج ہے جس پر ہم ابھی چل رہے ہیں اور تمام انجینئر صاحب دیکھئے گا کہ اس طرح سے یہاں پر آج خوشی ملے بہت 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 آئیے آپ سب لوگوں کو کتنا مجھا آ رہا ہے سر بنائیوی ٹنل آج اُدھ گھارٹن ہو گیا بھارت مادہ کی دیکھئے گا تو وندے ماترم کے یہ نارے لگاتے ہوئے دیکھے گا انجینئرز تمام یوہا ہیں یہ اور یوہا جوش جب بولتا ہے نا تو اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آج بڑا پراؤڈ ان کو محسوس ہو رہا ہوا بڑا آپ کو بھی بہت بچھا لگ رہا ہے بلکل بلکل ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے انجینئرز کا بہترین جو نمونہ ہے آج سفل ہو چکا ہے تو یہ دیکھے گا کس طرح سے یہاں بڑا جو چمام چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ابھی تھوڑی دیر اور آگے ہم چلتے رہیں گے آپ کو اور چیزیں سے بھی دکھائیں گے تو یہ دیکھے گا یہاں پر اس ٹنل کے اب ہم آلماس بہت کلوز ہو چکے ہیں اندر تک لاست تک آپ کو چلنا ہے جب ہم آر دیکھیں گے کہ روشنی دکھ جائے جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھتے ہی رہیے گا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی ہے تمام لوگوں کو میں بتا دوں اتراکھنڈ کی جو ٹنل ریلوے ٹنل ہے وہ پہلی بار اب ایکسکلوزیو اس کو لوکارپن پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر بھی کیجے گا کیونکہ یہ ہماری انجینئرنگ کی جیت ہے میں خود ایک انجینئر ہوں اس لئے بہت زیادہ آت پر سنتہ ہو رہی ہے انجینئرز کن ڈو اینی تنگ پوسیبل اور آج اسی لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اتراکھنڈ کو بھی اگر ہم نے بدلنے کی بات کی ہے تو وہ بھی انجینئر شاید کریں گے اور دیکھو یہ جو ٹنل ہے کبھی سوچا نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں پر سی تھو ہو گیا ہے اور سامنے کی ایک ٹنل ہے وہ یہاں سے کنیکٹ ہوگی ابھی ہم تھوڑا آپ کو اتر کے بتائیں گے یہاں پر کیا کچھ ہے ہم اترتے ہیں جرہ تو دیکھئے گا یہاں پر ہم اس میں انت تک پہنچ چکے ہیں انت ایزن نوٹ انت جہاں پر سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا آپ کو سامنے سے کتا کلیر دیکھ پا رہا ہے نہیں پر میں آپ کو کوشش کروں گا وہاں تک دکھانے کی وہاں تک دکھانے کے لئے ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں گے اور آپ بھی آرام سے چلنا یہ دیکھئے گا یہ ہارڈ روک ہے یہ بلکل وہ پتھر ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر اس طرح سے اس چٹان کو کٹا جا رہا ہے یہ بلکل رو فوٹیج ہیں جو شاید آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور کبھی نہیں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ پتھر ہے دیکھئے گا یہ چٹان ہے جس کو اندر سے کور کر دیا گیا ہے مالسی جی اس کو کرنے میں تو بہت دم لگا ہو گئے نہیں اس کو ہمیں ایٹلیس جو ہم یہاں پر اس کو ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ کریں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہم لوگوں کو پریشانی ہو کیونکہ ہم لوگوں نے انجینئرنگ کا نایاب نمونہ دیکھا ہوا ہے اس سے بہترین تنلیں کہیں نہیں بن سکتی ہے یہ دیکھئے گا یہ پتھر ہے جو بہار آپ بڑے بڑے چٹانے دیکھتے ہیں یہ اندر سے ایسا ہے اور سوچئے ہم جب کسی آٹے کے اندر بھی انگلی ڈالتے تو وہ بلکل ایک سراغ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے چھوڑا کرنا اور کیونکہ یہ ایسکیپ ٹنل ہے اس کے بغل میں مین ٹنل ہے تو اس کو بھی اسی طرح کیا ہوگا بلکل یہ ہارڈ روک ہے یہ وہ پتھر ہیں یہ دیکھئے گا یہ تو تمام یہ پتھر ہیں یہ وہ پورا ایک نمونہ ہے اور یہاں سے آگے جائیں گے تو اب یہ والی دوسرا فیس ہے جو کہ ڈنگری پنت میں نکلے گا تو اندر ہی اندر پتا ہی نہیں چلے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے ڈنگری پنت ہو مشکل تو دو چار کلومیٹر رہ جائے گا بلکل بلکل یہ جو ڈسٹینس ہے بلکل کم ہو جائے گی ڈنگری پنت ہو نرکوٹا یا جو ریل پروجیکٹ کا ہم لوگوں نے کام سٹار گیا اس سے بہت کم ڈسٹینس ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے دیکھئے گا میں کہتا ہوں نا جب ہم کسی چیز کو لگن سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں ایک ایسی اچھی پریوجنا جو آج اتراخند کو یقیناً واقعی فیوچر بہت ڈراسٹک لی اچھا دیکھنے والا ایک بھائیزہ بہت آئے ہیں آپ پر انجنیر صاحب پہلے تو بہت 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 آئی آپ کو بھی جی بہت بہت دنیا بات جی نوچی آپ ہو جی ڈینکیو ڈینکیو سو مچ نام کیا آپ کا میرا نام آنیل شرما ہے سر شرما جی ہمارچل سے آپ دیکھو ایک اور پہاڑی بھائی ہمیں مل گئے ہیں پہاڑی بھائیوں نہیں آج پورا تھاما ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اتراخند اور ہمارچل دونوں ہی مل کر آگے بڑھتے رہیں اور تمام ایسے کارنامے کرتے گئے ہمارچل میں تو بہت ٹرنل ہے جی جی سر جی سر یہی کام کر رہے ہم پہلے سے سٹارٹنگ سے اٹل ٹرنل میں بھی تھے آپ نئی سر اٹل میں نہیں تھا میں اس سے پہلے جمہوں میں تھا پر یہ ہی انڈرگراؤنڈ کا ہی کام کر رہے ہیں بہت سندر لگتے ہیں آپ پوشاک میں لیکن دونوں بھائی یہ دیکھے گا یہ سیفٹی بہت جروری ہے ہم نے نہیں کری ابھی لوگ کمنٹ بھی بولیں گے تم نے تو کچھ نہیں پہنا اپنا بند گئی ہے بھائی اور ہم ان کے ہم ان کے سررکشن میں ہیں یہ پتھر مجھے واقعی بہت لاجواب لگے اس طرح سے پتھر توڑے جاتے ہیں اور تب جا کے ٹرنل بنتی ہے آپ بھی جڑے رہیے گا ایکسکلوزیو اسی طرح اسی خبروں پر کے ساتھ لوکارپن آپ کو لے جائے گا ہر اس جگہ جو اتراخن کے ہیت میں ہو بہت بہت دھنیواد آپ سب لوگوں کا نمشکار اب ہم چلیں گے ہماری گاڑی یہاں سے واپس اسی ٹرنل میں واپس جائیں گے ہم Thank you